سورہ مریم ایک آیت بن جائے گی عین سین قاف یہ دوسری آیت ہے یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑوہ لکھے ہوئے حروف مقتعات پانچ ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریہ اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں اور یہ اس زمانے میں ناظر ہوئی جبکہ ابھی حجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکہ قریش کے سرداروں کی اور گئے تھے عمر بن العاص گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں وہ واپس لینے کے لیے کہ یہ ہمارے بگوڑے آگئے ہیں انہیں واپس کیجئے تو لجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی اپنے حالات بتائے تو آخری دعو یہ کھیلا عمر بن العاص نے کہ آپ ذرا پوچھئے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا جس کو آپ خدا مانتے ہیں تو پھر لجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں تو پھر یہ آیات پڑھ کر حضرت ابو تیار رضی اللہ تعالی جعفر ابن ابی طالب حضور کے چہتاد بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت ابی طالب انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو لجاشی نے کہا تنکہ اٹھایا کہ جو کچھ جو تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک تنکہ بھر بھی زائد نہیں اور پھر اعلان کیا مسلوانوں تم یہاں رہو امن سے رہو سکون سے رہو اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کرو گا ذکر و رحمت ربک عبدہو ذکریہ اب ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحیٰ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے موجزانہ تھی عام حالات کی تو نہیں تھی حضرت ذکریہ کتنے بڑھے تھے اور حضرت ان کی جو اہلیہ تھی وہ ساری عمر جو ہے مانج رہی تھی اور بڑھا پہ میں اللہ نے بیٹا دیا یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے ذکریہ پر ہوئی علیہ نبی ناو علیہ السلام اس نادہ ربہو ندان خفیہ جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو دعا کی چپکے چپکے دل ہی دل میں انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹخ گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر جو ہے وہ بھاک مٹھا ہے سفیدی سے یعنی سفید ہو گیا ہے بلکل سیاہ بال کوئی رہے ہی نہیں ولمکم بے دعائک رب شقیہ اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نامراد رہا ہوں آج بڑی حمد کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے عام حالات دیکھیں دنیاوی مسائل کو دیکھیں اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے رشتہ داروں سے میرے بات یعنی یہ کہ اس حیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گندی پر بیٹھ سکے میرے اس منصف کو سبھال سکے اور میری بیوی بانچ ہے فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر اب یہاں ولی کا نفس کا ہاتھ کوئی میرا ساتھی ہو کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا یرے سنی ویرے سو من آلِ یعقوب جو میری وراثت جو ہے روحانی وراثت اور دینی وراثت اس کو سبھال سکے اور میری کیا ہے یہ آلِ یعقوب کی وراثت ہے جو حضرتِ یعقوب علیہ السلام سے چلی آرہی ہے اس کا صحیح وارث بن سکے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَا اور پروردگار اسے تو بنائی ہو رضی جو ہے یہ فعیل کے وضن پر ہے راضی اور مردہ دونوں کے معنی میں آ جائے گا وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو رضی اللہ عنہم وراظو عن وہ دونوں پہلو جو ہیں رضی کے اندر آ جائیں گے انہیں جب یہ بشارت مل رہے یا ذکریہ اے ذکریہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیَا ہم نے اس کا سا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا یا اس کی سی صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے قَحَدَا رَبِّ عَلْنَا يَكُنُوا لِيُّ غُلَابٌ انہ نے وہی بات عرض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا وَقَعْنَا قِمْرَاتِيَا آخِرَتْ میری بیوی بانجھے وَقَدْ بَلَقْتُ مِنَا الْكِبْرِ عِتِيَا اور میں بڑا ہو گیا ہوں سوخ چکا ہوں میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خوشک ہو چکے ہیں قَحَلَا قَذَالِق کہا ایسی ہوگا قَعَلَا رَبُّكَ هُوَا عَلَيْا تیرے پروردگار کا فرمانہ یہ ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ بِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَقُشْحَيَا تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا قَعَلَا رَبِّ جَلْ لِي آیا انہوں نے کہا کہ پروردگار پھر میرے لئے کوئی نشانی مقرر ہو جائے قَعَلَا آیَتُكَ اللَّا تُقَلِّ مَنْ نَاسَ صَلَاصَ لَيْا لِي آلِنْ سَوِیَا کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لئے کہ اب تم تین دن تک متواتر تین راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے وہاں سورہ آلِ عمران میں تھا سلاستہ ایامٍ اللہ رمضہ تین دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ناروں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی صلب کر لی فَخَرَجَ عَلَا قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاد ہو رہا تھا عبادت ہو رہی تھی دعا ہو رہی تھی مناجات ہو رہی تھی فَأَوْحَعَ الْيْهِمْ اپنے قوم پر آ کر انہیں وحی کے ذریعے سے کہا وحی اشارہ کرنا وحی کے جو نفذی معنی ہر بھی زبان میں الْاعلام بِسْسُرْعَ وَالْخِفَا کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا دوسروں کو بتانا چلے یہ وحی ہے تو وحی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورہ کے اندر مثل تعریف قرآن کے زمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے فَأَوْحَا الْيْهِمْ انہوں نے اشارے سے کہا بات تو کر نہیں سکتے کہ یہ خاص وقت ہے اس میں اللہ کا خاص فیصلہ ہو رہا ہے لہذا درہ صبح و شام تم اللہ کی تشبیع و تحمیر درہ قصد سے کرو یا یحیاء اب ولادت ہو گئی حضرت یحیاء کی وہ مخاتب ہے یحیاء یا یحیاء خود کتاب و قوائے یحیاء کتاب کو مضبوطی سے تھام لو جائر بات ہے کہ تورات موجود تھی زبور موجود تھی اور نبیوں کے صحیحے موجود تھے وَعَتَيْنَهُ الْحُكْمَ سَبِيَّ اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیونکہ سمجھئے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کانٹمپریریز ہیں حضرت مسیح اور حضرت یحیاء جون دی بیپٹسٹ اور جیزد آف نظرت یہ دونوں جو ہیں غیر معمولی شخصیتیں ہیں عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں انبیاء اور رسول کے اندر بھی ان کی قسم کے اصحاب آپ کو اور نہیں ملیں گے تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت اتا کر دی وَحَنَانَ مِنْ لَدُنَّا اور سوز و گدھاس ہم سے محبت اور محبت بھی سوز و گدھاس والی ان کی طبیعت کے اندر لقت سوز و گدھاس وَحَنَانَ مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاع اور ہم نے سترائی پاکیزگی پاکی ان کی گھڑ گھٹی کے اندر گھول گھول کر ناز دی وَكَانَ تَقِيَ اور بہت ہی متقی تھے وَبَرْنَوْمْ بِوَالِدَيْهِ اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے عدب کرنے والے وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا عَسِيَ نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آگئی ہوں گی جس کی نفیق کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہے کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا وہ عورت اس طرح کے الفاظ تو قرآن نے کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے مستاخی کے ساتھ پیشانے والا نہیں تھا شاید ایسی کوئی باتیں میرے ذہن میں نہیں ہے وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَ غُلِدَ اور سلام اس پر جس دن کے اس کی ولادت ہوئی وَيَوْمَ يَمُوتُ ذکریہ اور حضرت یحییٰ کا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اب ذکر کیجئے اس کتاب میں قرآن میں مریم کا سلامون علیہہ اِذِنْ تَمَضَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَقَالًا شَرْقِيَا جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا کوئی اعتقاف کی شکل جیسے ہوتی ہے کوئی پرداب لگا دیا ہوگا کہ حیقل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے واملے کے لیے لوگوں سے علیدہ ہو کر فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ان سے انہوں نے پردہ کان لیا اور لوگوں سے علیدہ ہو کر باقی لوگ جو تھے ان سے علیدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا روح فرشتہ پھر دیکھیں نوٹ کر دیجئے فرشتہ بھی روح وحی بھی روح اور قرآن بھی روح اور روح انسانی روح فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَا لَهَا بَشَرًا سَبِيعًا تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی قَالَتِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْتَ تَقِيًّا اب حضرت مریم سلام علیہ ایک دم دہشت زدہ ہو گئی میں اللہ کی پناہ طلب پکرتی ہوں تمہارے تم سے اگر تو واقعی کوئی تقی ہے وہ نیک آدمی ہے یعنی اس میری خلوت میں میری علیدگی کے اندر اس طرح آچانک تمہارا آ جانا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے یہ تمہاری خراب تو نہیں ہے نِعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ میں پناہ پکرتی ہوں رحمان کی تمہارے تم سے اِنْكُنْتَ تَقِيًّا اور اس میں افیر بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے درنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا قَالَا اِنَّمَا آنَا رَسُورُ رَبِّكُ انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے بھیجا ہے کہ آپ کے لئے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لئے قَالَتْ أَنَّا يَقُنُ لِي غُلَابٌ حضرتِ مریم نے کہا مذری یہ بیٹا کیسے ہو جائے گا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر مجھے کسی مرد نے آج تک چھوہ تک نہیں ہے وَلَمْ اَكُوْ بَغِيَا اور نہ میں کوئی آبرو باغتہ عورت ہوں میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے قَالَكَ ذَلِكِ قَالَ رَبُكِهُ عَلَيَّهَيُّ ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی میٹا ہوگا قَالَ رَبُكِهُ عَلَيَّهَيُّ آپ کے رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر بڑا آسان ہے یہ کوئی بھاری بات نہیں ہے وَلِنَا جَعْلَهُ عَلَيَةً لِّلْنَّاسِ اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی حضرت عیسیٰ کی الادت موجزانہ رفع سماوی موجزانہ پھر بڑے بڑے موجزے جو ہیں تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک غیر بابولی اور بہت ممیز شخصیت ہے وَرَحْمَتَمْ مِنَّا اور انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ تو وہ کام ہے یہ فیصلہ وہ ہے یہ تیشدہ ہے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے فَحَمَلَتْ ہو تو انہیں اس کا حمل ٹھہم گیا فَانْتَمَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی یہ ہے بیت اللہم جو آٹھ میل کے فاصلے پر تھا اس حیکل سلیمانی سے وہاں علیہدگی میں چاہتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے کیا کریں گے کسی جگہ پر انہیں تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیہدہ جو آئیسولیٹ کر لیا فَانْتَمَذَتْ بِهِ آئیسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو اب اس کو لے کر اپنے حمل کو لے کر فَانْتَمَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ایک دور کی جگہ بعید مکان میں فَعَجَعَالْمَخَاضُ الٰاجِذِ النَّقْلَحَ تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد زہ ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک خجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ حَاذَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اب کیا کہوں گی کیا مو دکھاؤں گی بچے کا کیا کروں گی کہا لے کے جاؤں گی دنیا کیا کہے گی میری صورت کیا بنے گی اللہ کی وہ بندی جو ایک کانپ رہی ہے لرز نہیں ہے یا لیتنی مِتْتُ قَبْلَ حَاذَا کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اب مجھے بھول چکے ہوتے لو میری یاد بھی روگوں کے ذہنوں سے مہم ہو چکی ہوتی کاش فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا تو پکارا اسے اس کے نیچے سے عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے وہ لیکن نیچے ہے یہ ذرا اونچائی پر ہیں بلندی پر ہیں اور وہ کہیں نیچے ہے نشیب میں ہے اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر وضع عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ویسے بھی مناسب نہیں لیکن ایک اس کی جو قرارات ہمارے اوفیشل قرارات امیں من بھی ہے فَنَادَهَا مَنْ تَحْتَهَا پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی ہے اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے تو بچے نے من تحتہ یہ پہلے نزدیک وہ کراہت بھی وہ زیادہ صحیح ہے اور ہماری اوفیشل کراہت میں ہے یہ من تحتہ وہ من تحتہ تو جو بھی تھا نیچے ان کو جو نے اس نے کہا لا تحضنی اگر واقعہ تنی حضرت مسیح بچہ جو نوم علود ہے وہی بول رہا ہے تو گویا کہ لا تحضنی امی جانا آپ اس میں پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیَا اور دیکھئے اب اللہ تعالی نے آپ کے قدموں تلی ایک چشمہ نکال دیا ہے وَحُزِّئِ لَيْكِ بِجِزِ النَّخْلَحِ اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائی ہے تو ساقیت علے کے رُقِبًا جنی تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہیں پکی ہوئی خجوریں آپ پر گریں گی فَقُلِي وَشْرَبِي اب یہ سارا موجزہ کو دیکھ رہی ہے تب جنت ہوئی ہے انہیں بچے کو نکال آنے کی کہ بچہ بول بھی گیا ہے اور اسی سوکھی ہوئی وہ خجور کے جو ہے تنے میں سے خجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے فَقُلِي وَشْرَبِي تو کھائیے اور پیئے وَقَرِّ عَيْنَا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے فَإِمَّا تَرَيِّنَّا مِنَ الْبَشَرِ اَحَدَد تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو کوئی انسان آپ سے پوچھے فَقُولِي تو کہہ دیجئے اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمَن فَلَنُقَلِّمَ الْيَوْمَا اِنسِيَا میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی میں نے روزہ رکھا ہوا میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی اس کے علاوہ بولنے پر گشتگوبر بھی پابندی تھی فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُو اب وہ آگئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس اب ان کا حوصلہ ہے فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُو وَأَمْعَئِن اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَجَتِ شَيْن فَرِيَا اَبُنُ لَا مَرْيَمُ یہ تو تم بڑا طوفان جڑ لائی ہو یہ کیا کر لائی ہو یہ تمہارے ہاں تمہارے بود میں بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے یا اختہ حارون اے حارون کی بہن ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی ہوں حارون نامی اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت حارون کی نسل سے ہیں یہ لہٰذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جدہ امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے یا اختہ حارون ما کانا ابو کبرا سوئی وما قادت ام کے بغیہ نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی یہ تم کیا کر لائی ہو فَأَشَارَتِ الْيَحِ تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت بچے کی طرف عیسیٰ کی طرف قَالُوا كَيْفَ لُكَلِّمُ مَنْ قَالَ فِلَا مَحْدِقْ سَبِی ان سبیئیہ کہ کیسے ہم اس سے بات کریں اس سے کیا کچھ ہے اس یہ ہمیں کیا بتائے گا بچہ ہے پھر گھوڑوں میں یا گود کے اندر قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اب وہ بچہ بولا حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الْكِتَاب اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے وَجْعَلَنِي نَبِيَّ اور مجھے نبی بنایا ہے وَجْعَلَنِي مُبَارَكَنَ اَنَمَا كُنْتُ اور مجھے مبارک بنایا ہے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا وَعُسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَادُمْتُ حِيَّ اور مجھے تحقید کی ہے اللہ نے زکاة کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں وَبَرْرَمْبِ وَالِدَتِیر میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں خدمت گزار ہوں لم يجعلنی جب بارن شقیع اللہ تعالی نے مجھے زبردست اور سخت تنخو نہیں بنایا ہے وَسَلَامُ عَلَيَّ اور سلام ہے مجھ پر یوم وَلِدتُو جس دن کہ مجھے جنہ کیا میری ولادت ہوئی وَيَوْمَ عَمُوتُو جس دن کہ میں مروں گا وَيَوْمَ عُبْعَ سُحَيَّ اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے زَالِكَ عِيسَ عَبْلُ مَرْيَمْ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ السلام علیہم السلام قَوْلَ الْحَقِّ اللَّذِی فِيَ يَمْتَرُونَ یہ ہے وہ قولِ حق قولِ فیصل صدفیصد درست جس کے بارے میں یہ جگڑتے ہیں مَا کَانَ لِلَّهِ يَنْ يَتَّخِذَ بِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَ اللہ کے شان کے شایان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے سبحانہ وہ پاک ہے اس سے اِذَا قَضَ عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا رو ہو جاتی یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادتِ مسیح میں باقی چیزیں جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون مقاعدے کے مطابق جو بھی بائی لوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی قرم جو ہے اس نے اس قرآن کو پرک کیا ہے اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَرْيَقِينَ اللَّهِ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فابدو پس اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو یہی سیدھا راستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْعَحْزَابُ مِمْ بَيْنِهِمْ تو جماعتوں نے گروہوں نے فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے غلط سلط باتیں جو ہے گھڑ لی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ مِمْ مَشْحَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی اس بڑے دن کی پیشی سے اس بڑے دن جب پیش ہو جئے حقیقت کھل جائے گی حضرتِ مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی تو جو انہوں نے منذرت عقیدے بنا لیے تھے جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی اسمع بہی وآبصر اس پیشی کے دن تو ان کی سمات بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوگی ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے یوم یاتون انا جس دن کے وہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن الظالمون یوم فی ظلال مبین لیکن آج یہ ظالم جو ہیں کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں وَأَنزِلْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ اِسْقُدِ اللَّهُمْ اور اے نبی ان کو خبردار کرنی دیں اس یوم الحسرت سے وہ جو یوم قیامت ہے حسرت کا دن ہے وہ جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے وَهُمْ فِي غَفْلَتِن فَوَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا نَحْنُ نَرِسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ہم ہی یقین وارش ہوں گے زمین کے سب قتم ہو جائیں گے زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ ہے مال اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِمِ اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں عِبْرَاہِم کا بھی اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَا یقیناً وہ صدیق نبی تھے اِذْ قَالَ الْأَبِيَ ہے یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے یا عبتِ ابباجان لِمَ تَعْبُدُ مَالَ يَسْمَعُ وَلَا يُبْصَرُ کیوں آپ پوچھتے ہیں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں وَلَا يُغْنِيَ انْكَ شَيْعَ نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کس کام آ سکتے ہیں یا عبتِ ابباجان یہ بہترین مقام قرآنِ بجید کا کہ کوئی دعائی کوئی مبلغ کوئی حق کی طرح بلانے والا اپنے بڑے کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا ظاہر بات ہے کہ اس کا عدب ملہوز رکھتے ہوئے یا عبتِ ابباجان اس انداز میں لٹ بادنے کے انداز میں نہیں یا عبتِ انی قد جانی من العلم محلم یا آتے گا ابباجان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا میرے پاس وہی آئی ہے اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمِنِّي هُدَن میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے فَاتَّبِعِنِي پس میری پیرمی کیجئے میرے پیچھے چلئے میرا کہنا مانئے اہدِ کَسِرَاطُنْ سَبِيع میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھا راستے کی طرف یا عبتِ ابباجان لا قابضی شیطان دیکھئے شیطان کی بندگی نہ کیجئے یقینا یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا نافرمان تھا اس نے سرکشی کی تھی ابباجان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب فَتَكُونَ لِشْشَيْطَانِ وَلِیَا تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں قَالَا رَاغِبُنَنْتَا نَعْلِحَتِيَا عِبْرَاهِيمِ کہاں یہ لجاجت ہے کہاں یہ استداخ کا انداز ہے کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے عبراہیم کیا تم میرے آلیحہ سے میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو اَرَاغِبُنْتَا نَعْلِحَتِيَا عِبْرَاهِيمِ لَا اِلَّمْتَنْتَهِيَا اگر تم باز نہ آئے لَا رجُمَنَّك میں تمہیں نجم کر دوں گا حلاق کر دوں گا سنسار کر دوں گا وحجرنی ملیہ اور فوراں تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا فوراں میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ کچھ دیر کے لئے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ قَالَ السَّلَابُنْ عَلَيْكُ انہوں نے کہا سلام سَاستَغْفِرُ لَكَ رَبِّ میں اپنے رفض سے آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا اِنَّهُ کَانَ بِي حَفِيَا وہ مجھ پر بڑا بہربان ہے وَعَتَذِلُكُمْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوجھ رہیں اللہ کے سوا وَعَدُونَ رَبِّ میں تو اپنے رب کو پکاروں گا اسی سے دعا کروں گا اَسَعَلْ لَا كُونَ بِي دُعَاءِ رَبِّ شَقِيَا اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا فَلَمَّا عَتَذَلَهُمْ جَبِ ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوچھ رہے تھے اللہ کے سوا وَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاق وَيَاقُوب تو ہم نے اسے اِسْحَاق جیسا بیٹا یاقُوب جیسا پوتا عطا کیا وَكُلَّن جَعَلْنَا نَبِيَّا اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوہ سے سرفراز فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمایا وَجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَارَا سِطْقٍ عَلِيَّا اور ان کے لیے ہم نے عالی تذکرہ اور عالی شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی رفعنا لکا ذکرہ کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی عال کا بھی دنیا کے اندر بہول بالا رہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّا وَوَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيشِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقا نَبِيَّا ورفعناہ مکانا علیا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا ورنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا نسوحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجت یا رب العالمین آمین کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریبا نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے تو اس میں نو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ دو صورتیں تین تین صورتوں کے سب گروپ کی شکل میں ہیں ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت متمام و قبال موجود ہے اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے سورہ یونس سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے سورہ یوسف منفرد ہے ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ مشتبی ہے پھر سورہ راد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہیں سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے بلکہ اس پورے گروپ میں جیسے اعتبار سے قدر مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کے صورتوں کا ہے مزامین کی مناسبت بھی انیسے ہیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے سوتی آہنگ بہت نمائع ہے دیوائن میوزک جو ہے جو ملکوتی غنہ ہے وہ اس میں بہت نمائع ہے پھر تین سورتیں سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں یہ منفرد مزاج کی ہے لیکن اس کے بعد سورہ بن اسرائیل اور سورہ کحف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے اب پھر تین سورتیں جو آ رہی ہیں سورہ مریم پھر سورہ تاہا سورہ انبیاء یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے دو سورتیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء ان میں بڑی گہری مشابہت ہے اور یہ قصص النبییم کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا انباو رسل کے انداز میں نہیں ہے وہ جو انداز سورہ کحف سورہ آراف میں ہم نے دیکھا سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے انہوں نے دعوت دی قوم نے انکار کیا قوم حلا کر دی گئی یہ انداز جو ہے انباو رسل ایام اللہ اس کا نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد سورت ہے اور وہ ہے سورہ تاہا یہ اس اعتبار سے کہ تقریبا پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آٹھ میں سے پانچ رکوب مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں اور ان کی ایک نسبت جو معمالوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا اس غلامی سے نجات دلائی اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھ یہ جو حضرت ابراہیم کا بسکند تھا یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ فاصلے سے ہیں سورہ مریم میں اور سورہ امیعہ میں آپ کو قصد النبیین کے انداز کا بات ملے گی تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمائن ہو جائے گی سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے سب سے پہلے حضرت زکریہ حضرت یحیاء کا تذکرہ ہوا پہلے رکو میں دوسرا رکو بہت طویل ہے اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے تیسرے رکو میں پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت عسیٰ اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے حضرت عبراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہو کانا صدیقا نبییہ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے اور میں نے اسی لئے آج جو ہیں کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکو کی کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسولا نبییہ حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ رسولا نبیہ انہو کانا رسولا نبیہ اور دو ہی کے بارے میں آیا انہو کانا صدیقا نبیہ یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام تو اس میں فرق کیا ہے ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں ترکیب مختلف ہیں تو یقیناً ان کا مفہوم جدہ ہے اگرچہ بہت ہی میرے علم کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کیے بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہے یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گنر جاتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کسی چیز کے توجہ نہیں ہوتی کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسولا نبیہ اور دو کے بارے میں ہے صدیقا نبیہ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے اس کے لئے میں چاہتا ہوں جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالی نے منکشف فرمائی ہے وہ آپ پر بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک تو سورہ فاتحہ میں راستہ ان کا ہمیں دکھا اور اس ان کے راستے پر چلا دن پر تیرا انعام ہوا اس کی وضاحت سورہ نسا میں آئی یہ منعم علیہم جو ہیں جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا ہے یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی اس کے چار درجات ہیں اوپر سے جلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا پھر ان سے نیچے شہداء کا اور پھر بیس لائن سمجھئے کہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں مخلص ہیں صادق القول ہیں صادق الایمان ہیں یہ گویا کہ بیس لائن ہے نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کشف ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لئے کیا ہے شہدت کا ہے اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے اور یہ آخری درجہ ہے اس لئے کہ اس سے آگے دموت کا جو درجہ ہے وہ اقتصابی نہیں ہے وہ تو وہبی ہے اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا وہ ہمیشہ کے لئے وہ آوٹ آف باؤنڈ سے اب نوع انسانی کے لئے وہ دموت کا دروادہ بند ہو چکا اس صدیقین اور شہدہ کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ لینا چاہیے اور اس کو جدیر سائیکالوجی کی دو استلاحات کی حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے اللہ تعالی نے عام طور پر انسانوں کو دو مختلف مزاجوں پر بنایا ہے ایکسٹروورٹس انٹروورٹس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کچھ کھیل کود میں سیر میں باہر یہ وہ باہر کی دنیا سے ملنا جلنا لوگوں سے ملیں گے وہ پبلک میں ہوں گے منیلس بھی ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے زیادہ خوش ہوں گے کچھ لوگ برخص بنزاج کے ہوتے ہیں وہ دروم بین قسم کے لوگ ہوتے ہیں انٹروورٹس وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں سوچ بیچار کرتے ہیں انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس دو مزاج ہیں منیادی طور پر اللہ تعالی نے بنائے ہے مختلف مزاج جو ہے اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک درکیفیت کے جس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہیں ایم بی ورڈ یہ بہت شاز ہوتا ہے بہت شاز ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعیتاً اس میں توازن قائم کر سکیں یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اس کائنات کی تمام آیاتِ الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں اشارے کرتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا عقلت کو پہچان لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہے کیسے کریں یہ پتہ نہیں اہدن السلاط المستقیب اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ میں راستہ دکھا یہ صدیقین ہوتے ہیں اور ان کی شانگ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی دبی کے دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے جیسے کوئشت حضور کر کے بیٹھا ہوا کہ بس آدان کی آواز ہے اور میں چلوں اتنا ہی ہوتا اسی لئے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کے دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے ایک لنگ لہرے کا توقف نہیں کیا گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے البتہ جو ایکسٹرو ورڈس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف وہ دنیا میں مگن ہیں کھیل کود میں ہیں شکار میں ہیں کشتیوں میں ہیں ہنسی مزاق میں ہیں گفتگووں میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر بیلان نہیں ہوتا اس کا لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں اس کی طرف متوجہ ہونے میں لیکن یہ ہے کہ جب ان کے توجہ ہو جاتی ہے ہوتی بھی عامتوں میں جذباتی انداز میں ہوتی ہے لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں اب اس کی مثال حضرت عمر ہیں حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما چھے سال لگ گئے حضرت عمر کے بارے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا وہ بنو عدی میں سے تھے حضور بنو حاشم میں سے تھے لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئے ہیں چھے سال سگے چچا ہیں دودھ شریک بھائی ہیں ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں نہایت محمد کرنے والے حضور سے اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائیں کہ ایک روز آئے باہر سے شکار کھیل کر آ رہے تھے کئی دن باہر رہے تھے واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے لونی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولہ ہو کر گئے ہیں کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لائے آہ کرو مقابلہ تم یہ ان کے ایمان کا معاملہ ہے تو یہ حمزہ ہے اس طرح حضرت عمر ہیں چلے تھے حضور کو قتل کر دے گئے رادے سے لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آگئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں جان سے مار دیں لیکن اب یہ جو دین ہم نے قمول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تو سعید ابن زہد کو بہن کو بھی مارا ہے لیکن پھر اچانک بدل گئے پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کی رادے سے گردن میں تلوار ہمائل کیے وہ جیسے غلام ہوتے ہیں ان کے ہم غلاموں کا رواد یہ تھا ان کی تلواریں گردنوں میں ہوایل ہوتی تھی وہ آرہا ہے اور ایمان لارہا ہے تو یہ ہے شہدہ صدقین اور شہدہ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا کچھ لوگوں کا مزاج شہدہ سے مناسبت رکھتا ہے حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے وہ نکل جاتے تھے حضرت ابراہیم دو مرتبہ گئے ہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم وہ صدیق النبیہ ان کے مزاج جو ہے وہ اس نویت کا صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا تو نبوت تو ان کو بھی ملی نبوت ان کو بھی ملی لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت لگتا ہے وہ شہادت ہے تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ جو کار رسالت ہے تبلیغ اور اتمام حجت اس کے عدد و عمل کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں پھر شہدات زیادہ نمائے ہوتے ہیں تو رسولوں کے لئے تو ہے یہ اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے تو گویا کہ شہدہ کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی آئیں اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں تو حضرت ابراہیم وہ تو ہم پڑھ چکے تھے اب آگے چلیے ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدیث میں چل کر ہوگی اولائکہ ہم الصدیقون والشہداء اندر ربہم اس کے جو دوسرے رکو کے آخر میں آیت آئی ہے تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے ساتھیں مزید کچھ گفتگو ہوگی وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسا کا اِنَّهُ کَانَ مُخْلَصًا یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا اس کے تفسیر آگے آ جائے گی سورہ تاہا کے اندر وَقَانَ رَسُولًا نَبِيَّا اور وہ رسول نبی تھے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَیْمَنِ اور ہم نے اس کو پکارا اس سے بات کی اس کو بلایا تور پہاڑ کے دہنی جانب سے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا اور اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لئے وَوْحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَا اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی حارون کو بھی نبوت عطا کر دی کیونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں وہ اگلی صورت میں آ جائے گا وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِیل اور طرح تذکرہ کیجئے کتاب میں اسْمَاعِیل کا یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا عبت افعل ماتومر ستجدنی انشاءاللہ ہو سابرہ اب بجان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے مجھے زباہ کرنے کا حکم زباہ کر دیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھوڑی صادق الوعد وقان رسول النبی وہ بھی مزادی ہے اعتبار سے جو میں نے ارس کیا ہے حضرت حمزہ کیونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی رسول النبی وہ رسول نبی تھے وقان یامر اہلہ بس صلاح و زکاة اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکاة کا بھی اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے بہت ہی اللہ تعالی کے منظور نظر کہہ لیجے مرضیہ وَسْكُنْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیسِ اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی یہ ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ ایک نبی ہے جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گدرے ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گدرے ہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تورات میں شیس علیہ السلام تو نبی تو یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس اور اس تورات میں ان کا نام حنوق ہے شیس کا نام سیس ہے وہ تو ٹھیک ہے اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے لیکن حضرت ادریس کا حنوق نام ہے لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نو علیہ السلام پہلے رسول حضرت نو علیہ السلام ہے یہ دونوں نبی ہیں صرف وذکر فیل کتاب ادریس اور ذکرہ کیجئے کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا انہو کانا صدیق النبی یا یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے مزاجاً ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت صدیقیت والا مزاج ورفعناہو مکانا علیہ اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلن مقام تک اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تبالوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب مراج میں لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ مونچا مقام دینا بلن مقام دینا اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے وہاں جو ہے ورافع کا الیہ جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے اولائک الذین عنام اللہ علیہم دیکھئے وہی لفت آگئے آپ یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے من النبیین انبیاء میں سے اب ہم دیکھوں کہ منعام علیہم کے چار طبقات تھے ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا من النبیین من ذریت آدم اولاد آدم میں سے ومن من حملنا معلو اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں جنہیں ہم نے نور کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا ومن ذریت ابراہیم اور پھر ذریت ابراہیم میں سے ہیں ان کی عوضات سوائے اسرائیل اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں ومن من حدینہ و اجتبینہ اور جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چل لیا پسند کر لیا ازا تطلع علیہم آیات الرحمن ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی خرس جدم و بقیہ تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی جگہ پر بعد میں آگئے ان کے جانشین ہوئے ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ یہ خلف خلف جب آتا ہے لام کی جذبوں کے ساتھ تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے تباہ کرنے والے ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ناخلف فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی غلاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے اضاعوا السلاة جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا وَالتَّبَعُ الشَّهْوَاتِ اور خواہشات کی پیروی کی شہوات خواہشات جذبات فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو ان قریب ان کے ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائیں گے سوائے اس کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں فَأُلَاِقَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةِ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُسْلَمُونَ الشَّيَعَ اور ان پر قطن کوئی ضرم نہیں کیا جائے گا ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی ان کے پورے عمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا یعنی ان کو چاہ ملے گا وہ باغات ریزیڈنشل گارڈ بسنے والے باغات رہنے والے باغات جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو اب نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے نہ خود اللہ تعالی جو ہے رود الروح ہمارے سامنے ہیں ہم ایمان لارہیں اس پر غیب یومنونا بالغیب انہو کانا وعدہو ماتیا یقینا اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے اب وہ اپنی جگہ پر بختہ ثابت ہوگا لا يسمعون فیہا لغون اللہ سلاما وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغب بات بس صرف سلام ہی سلام ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام قیلا سلاما سلاما وَلَهُمْ رِسْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةٌ وَعْشِيَا اور ان کے لئے ان کا رسک ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی تِلْقَلْ جَنَّتُ الَّتِي نُورِسُ مِنْ عَبَادِ مَا نَا مَنْ قَانَ تَقِيَا یہ ہے وہ جنت جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے خدا ترس ہوں گے اللہ سے دونے والے ہوں گے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّك اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لَهُمَا بَيْنَا عَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِك وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِيَا اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ بہت اہم مضمون ہے اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھئے سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے اس کو یوں سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں وہ آپ پر بڑا شاک گزرتا تھا آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرنور کو مزید منور کریں آپ جو ہے قرآن مجید جو آپ کو عشد تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اس کا یہ جواب ہے جہاں دیا جا رہا ہے وَمَا لَتَدَزَّلُوا إِلَّا بِعَبْرِ رَبِّكَ اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نادل ہو سکتے ہیں ہم نہیں نادل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لَهُمَا بِعْنَا اَدِنَا یہ بہت ہی یعنی سمجھئے کہ گہرے الفاظ ہیں لَهُمَا بِعْنَا اَدِنَا وَمَا خَلْفَنَا جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے وَمَا بَعْنَهُمَا وَمَا بَعْنَ ذَالِق آگے اور پیچھے کے مَا بَعْنَ کون ہے پھر ہم میں میرا وجود میرے آگے میرے پیچھے اور ان دونوں کے درمیان کون ہے میں میں گویا کہ بِالْقُلِّيَا اللَّهِ تعالیٰ کے حکم کے تابعے ہوں فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے يَفَلُونَ مَا يُمَرُونَ جو حکم ملتا ہے لا يَعْسُنَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُم ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرکابی نہیں کرتے سرِ موس میں فرق نہیں ڈالتے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعَمْنِ رَبِّك ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے جب اسی مسئلہ تو اسی کے مشیعت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِك وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِيَعَ اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گئے آئے تو تھوڑی دیر کے لئے توجہ کئی اور ہو گئے یا معاذ اللہ تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعتی ہے قَذَالِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ رَطَّ اللَّهُ تَرْتِيلَ وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسلام میں بھی ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى الْنَّاسِ عَلَى بُقْسِن وَنَزَّلَّهُ تَنزِيلَ یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں رب السماوات والارد وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے مَا بَيْنِ فَعْبُدْ ہو پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے وَاسْتَبِرْ عَلَى اِبْلِ عَبَادَتِ اور اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمع رہی ہے سمر کیجئے حَلْتَالَبُ لَهُ سَمِيعًا تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی اور ہستی ہے ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی قائدات بھی موجود نہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَاِذَا مَا مِتْتُ لَصَوْفَ اُخْرِدْ وَحَيَّا اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے جدہ کر کے اٹھا لیا جائے گا یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے جو باعثِ بادل موت کے منکر تھے میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں ہمارے شفعاء ہیں ہاؤ لائے شفعاء نائند اللہ تو باعثِ بادل موت کے وہ منکر نہیں تھے لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَاِذَا مَا مِتْتُ لَصَوْفَ اُخْرَدْ وَحَيَّا کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا اَوَلَا يَسْكُرُ الْإِنسَان تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُشْئَيَا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے پیدا کیا ہے تو کیا مشکل ہے ہمارے لئے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا کیا تھا وہ پہلے اس کی کیا حقیقت تھی یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ نطفہ ایک ہے اس سے ہمارا آغاز ہوا یہ تو سب بھی جانتے ہیں تو اس سے اللہ تعالی نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالی دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا فَوَرَبَّكَا تو قسم ہے تیرے رب کی لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو سُمَّ لَنُحْذِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَا اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کی گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے برگرے ہوئے ہوگے سُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاطِينَ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَقِيَا پھر ہم ہر گروہ میں سے ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہیں وہ جہاں سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں بلاہو ادھر سے ابو جہل کو اور بلاہو ادھر سے عقبہ ابن عبدی معید کو ہر ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی گستخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا پھر اس کو آگے نکال کر نمائیں کیا جائے گا سُمَّ لَنَحْنَ مُعَلَمُ بِالَّذِينَهُمْ أَوْلَى بِحَاصِلِيَا پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر وَإِن مِنْكُمِ اللَّهُ عَرِدُهَا کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی تیشدہ حتمن مقضیع اس کا جو مفہوم سمجھا گیا ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل سرات جس کا تذکرہ آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی جس کو ہم پل سرات کیا دیتے ہیں اس سرات ہے وہ یہی سرات مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں یہ عالمِ برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن یہی پل سرات بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے اور وہاں پر جو جہنمی ہیں وہ ٹھوکرے کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے چونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہرے کو پڑے گا ہر انسان کا گدر اس پر ہوگا اور اس بھی یہ کہ یقینا جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جو انہوں نے کہ تقویٰ کے روش اقتیار کی تھی دنیا میں اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں پڑے ہوئے وہ وہاں پر پڑے جائیں گے گرتے جائیں گے اور اہل ایمان اور اہل تقویٰ نکل جائیں گے جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے دونوں جماعتوں میں سے دونوں گروہوں میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلس بہت اچھی ہیں یعنی اے مسلمانوں دیکھو تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس دنیا بھی دولت ہے نہ حیثیت ہے نہ وجاہت ہے ایک ہم ہیں دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے بڑے بڑے چودری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں ذرا کہیں جا کر ورید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کحف میں پڑھا آئے ہیں جو دو افراد کے مابین مقالمہ ہوا تھا کہ دوسرے نے کہا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے انا اکثر منکا مالم وعز و نفرہ اسیدہ انہوں نے کہا کہ ایل فریقین خیر مقامن وحسن و ندیہ یہ دو گروہ دیکھنے تمہارے سامنے ہیں ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہیں کلاش ہیں وہ غلام لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلال بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے یہ جو امار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں یہ لوگ ہیں ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سجدھج کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں کیا کچھ ساز و سامان ہے کیسے قالین بیچے ہوئے ہیں ایل فریقین خیر مقامن وحسن و ندیہ و کم احلقنا قبلہم من قرنن اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے ہم احسن و اساسن و ریا وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھے اپنے اساس البیت اساس جس کو ہم اساسہ کہتے ہیں ساز و سامان میں اور نام و نمود میں شان و شوکت میں ریا ان کی شان و شوکت ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی اور وہ احلق ہوئے قوم عاد اور قوم ثبوت یہ سب کا اور قوم شعب قل من کانا فی الظلالت فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا اہنبین سے کہہ دیجئے جو شخص بھی ظلالت میں گمراہی میں ہے تو اللہ کا یہ طریقہ ہے قائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے رسی دراز کرتا ہے اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے حتی اذا راؤ ما یعادون یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اِمَّا الْعَذَابَ وَا اِمَّا سَعَحَ یا تو دنیا میں عذاب آ جائے عذابِ حلاقت عذابِ استثار یا قیامت فَسَيَعْلَمُونَ تَبْ وہ جان لیں گے مَنْ هُوَ شَرُّمْ مَقَانَمْ وَعْظَفُ جُنْدَا کہ کون ہے جو اپنے مقام اور برطبے کے اعتبار سے بدتر ہے اور کون ہے جو لشکر اور اپنے لاو لشکر کے اعتبار سے کبزورتر ہے اس وقت وقت چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی اس وقت تو یہ ایک سراب ہے نظر آ رہا ہے ایک ڈراما ہے کھیل ہو رہا ہے حقیقت جو ہوگی وہ منکشم ہو جائے گی اس دن وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ خُدًا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حدیعت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کے راہ اختیار کرے اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَخَيْرٌ مَرَدَّ اور یقیناً نیک باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے یہ تو یہیں کی شئی یہیں رہ جائے گی باقیاتُ الصَّالِحَات بقاہ اگر ہے دوام ہے انسان کے ساتھ اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شئی ہے تو باقیاتُ الصَّالِحَات ہے وہ تو نیک کام ہے خیرٌ اندر رب کا ثواب وہ یقیناً تیرے رب کے نظیق بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے بھی وَخَيْرٌ مَرَدَّ اور اس اعتبار سے بھی کہ لوٹ کر جایا جائے ان کے پاس جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے عامال جو ہیں وہاں منتدر ملیں گے ان کی جزا بلکہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تمہارے عامال ہی ہیں ان کی شکل بدل گئی ہے اَفَرَائِتَ الَّذِي كَفَرَ بِعَيَاتِنَا وَقَالَ لَوْتِيَنَّ مَعْلَمْ وَوَلَدَا تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازمًا ملے گا مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی یہ وہی بات سمجھ لیے سورہ قحف میں آ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا وَلَا اِرُوْدِتُوا اِلَا رَبِّي تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا آخرت میں بھی بہت سامال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اطلال غیب یہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن میرے نظرک آخرت ہی مراد ہے اطلال غیب کیا وہ غیب پر متلا ہو چکا ہے اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی کلہ ہرگز نہیں جو کوئی یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب دے ہی پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے اضافہ کو اس کے لئے کھیشتے چلے جائیں گے وَنَرِسُهُ مَا يَقُولُ اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارش تو ہم ہوں گے سارا مال دنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا وَيَاتِيْنَا فَرْدَ اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لئے تو ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا نہ اولاد ساتھ ہوگی نہ مال نہ خدم نہ حشم نہ قوم نہ ہم نشین نہ ہاشیہ نشین کوئی نہیں ہوگا وہ ان کے مددگار بنے ان کے لئے سہرہ بنے پشت پناہ بنے اللہ کے ہاں انہیں کو چھڑا سکے عذاب سے کہ اللہ ہرگز نہیں سیقفرونہ بے عبادت ہم وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے وہ فرشتے ہوں اولیاء اللہ ہوں انبیاء ہوں حضرت عیسیٰ ہوں شیخ عبدالقالر جلانی ہوں کوئی بھی ہو ان کا تو مانگو تو کفر کر لے گے تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے سیقفرونہ بے عبادت ہم وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا وَيَكُونُنَا عَلَيْهِمْ زِدَّا اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے انہیں وہاں پر پروسیکیونٹ کروائے گے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاتین کو بھیجتے رہتے ہیں یعنی یہ کہ یہ شیاتین جن جو ہیں یہ ان پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب اُبھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر اور انہیں اور سرکشی کے اوپر عبادہ کرتے رہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے شیطان کی رفاقت کو اختیار کی ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اب یہ مظلون یہاں دوسری مرتبہ آگیا اجلت نہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ایک تو فرمایا قرآن مجید کے زمن میں اجلت نہ کیجئے اس کی جو بھی تنزیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو اس میں تدریج ہے اسی کو آپ سمجھئے کہ خیر اسی میں ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ ایک دوسری بات فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان کے بارے میں بھی آپ جلدی نہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب ان کو فارِ مکہ کی رسی جو ہے بذیر دراز نہیں ہونی چاہیے اب ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے انہوں نے حد کر دی ہے جس طریقے سے کہ حضور کو زش کیے ہوئے تھے وہ ہم دیکھتے چلے آرہے ہیں سورہ نعام سے لیکن اے نبی جلدی نہ کیجئے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان کی مخالفت فَلَا یہاں پر آرہا ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدْدُ لَهُمْ عَدَّا ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے ہر چیز کا ان کو جواب نہیں کرنی ہوگی ہر چیز کی ان کو صدا مل جائے گی لیکن یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر جو بھی فطری تدریج ہے اس کی جو توقیت ہے اس کا جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا یاد کرو جس دن کے ہم جمع کریں گے اہلِ تقویٰ کو وہ رحمان کے طرف آئیں گے مہمانوں کی صورت میں جیسے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے وفد آیا ہے وَنَسُقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى اور جو مجرم ہیں انہیں ہم دھکے لیں گے دھکے دیں گے ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف جیسے کہ کوئی پیاسے جانور جاتے ہیں گھاٹ کی طرف لَا يَمْلِكُنَ الشَّفَعَاتَ إِلَّا مَنِتَّخَضَ عِنْدَرْ رَحْمَانِ عَهْدَى کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو اللہ کی بندگی کر رہا ہو کوئی خطائیں ہو گئی ہیں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں جیسے کوئی فسد جاتا ہے کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان ایسے لوگوں کے لئے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے لیکن جو سرے سے اس عہد جکوں کی خلاب وردی کر رہے ہو وقالو تخضر رحمان ورد اور انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ رحمان نے اپنے لئے اولاد اختیار کی ہے لقجے تم شیعن ادہ دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں اور کتنی بھاری گستاخی ہے اب ذرا نوٹ کیجئے الفاظ تقادو سماواتو یا تفتر نہ من ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور یہ پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑے اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا کہ انہوں نے رحمان کے لئے بیٹا قرار دیا بیٹی قرار دی مشرقینِ عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا عیسائیوں نے حضرتِ مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا رحمان کے تو یہ شایانِ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو ہمیں والوں میں امر جائیں گے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا یہ اصل میں ایک اپنی ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہسنی کا تسلسل ہے میری اولاد گویا کہ میرا اپنی بقا کی ایک شکل ہے اس لیے کہ یہ انسان کے اندر ہے مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفا ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں یوں فائل کورز وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے تو اس میں پیرامٹس کے عنوان سے جو بہترین الفاظ دیکھے ہوئے تھے ابھی مجھے یاد ہے کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائلہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامٹس بنا دی کائے کے لیے بنا دی ہے تھا کہ ہمارا نام رہے ہم تو نہیں ہوں گے نام رہے گا تو گویا کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہے بقا کی وہ اپنا دوام چاہتا ہے یہ اسے پتا ہے کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے تو میں کوئی عمارت بنا دوں میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کے سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنا بقا اپنا تسلسل وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹینویٹی ہے جو میری اولاد کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے تو اس کے شایان شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی عراض بنائے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو تمہارے لئے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو لہذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لے باقی رہے نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت سے کسے باشد جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حیثیت سے عبدہو ورسول عبد اور حضر فرماتے ہیں کہ اس روز میدانِ حشب میں لباؤ الحمد بیدی میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ عدالتِ خداوندی میں کھڑے ہو کر تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی آئے گا بندہ بن کر آئے گا وہ عیسیٰ ہوں یا عیسیٰ بن مریم آنت قلت لننا سے اتخذونی و امیہ الہین من دول اللہ یہ سوال کیا جائے گا کی نہیں تو فرمایا کہ ان کل من فی السماوات واللرز یقینا کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ آت الرحمن عبدہ مگر وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا حاضر ہوگا بندے کی حصیت سے لقد احساہن اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے ان کا پورا ہاتھا کیا ہوا ہے کوئی چھپ نہیں رہے گا کہیں بچ کر نہیں رہے جائے گا و عدہم عدہ اور ہم نے پوری پوری گنتی رکھی ہوئی ہے و کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حصیت سے انڈیویجولی کے پیسٹی میں محاسبہ ہوگا نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے کوئی گرگڑانے کے لیے نہ اولاد ہوگی نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا کچھ نہیں ہر ایک شخص نفسی نفسی اپنی جان و کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر و مستقبل اس میں ایک چپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُغُدَّا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے کس محبت سے لیا کریں گے یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی جن کی کتنی محبت کی جائے گی اب یہ درہ وقت ہے کٹھن ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُغُدَّا حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں وہ جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اعلان کر دو وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے پھر وہ عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کے دل میں اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلْلِسَانِ یہ آیت بڑی اہم ہے تو ہم نے اس قرآن کو يَسَّرْنَاهُ اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بِلِسَانِ کا آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ یعنی عربی زبان میں یہ بہت آسان ہے بہت ہی ستھری زبان ہے سادہ زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہلِ مُمْتَنَع اس کے اندر سقالت نہیں ہے بوجھر پنکن نہیں ہے بہت بھاری برکہ ملکواز کہیں کہیں شاغ شاغ آئے ہیں ورنہ عام تو آپ کو قرآن مجید دیو بڑی سلیس زبان میں ہے اِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ لِسَانِكَ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائیں یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا آلہ جو ہے آلہ دعوت آلہ انقلاب دو قرآن مجید انذار کیجئے قرآن کے ذریعے تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے تذکیر ہو واضح قرآن کے ذریعے یا ایوہ الناس تجاعتم مو عزت من ربکم اس سے بڑا واضح ہو کوئی نہیں تذکیر نفس ہو قرآن کے ذریعے سے شفاؤنِ معافی صدور یہ ہے سورہ یونس میں بھی آ چکا سورہ بنی سوائل میں بھی آ چکا وَنُنَزِّرُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَاؤٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ تو قرآن مجید ہی در حقیق دعوت اور تربیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے ملکز و محور وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِنِسَانِكَ لِتُمَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَلِتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْدٍ اور ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کیا حَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ عَحَدٍ ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان کہیں آدھ کا کوئی نام و نشان باقی ہے اَوْ تَسْبَعُ لَهُمْ ذِكْرَا وِلْقْزَا یا کہیں ان کی کوئی بھنک تمہارے کان میں آتی ہے فَالُمَا نَسِيَمْ مَنْسِيَا خَطْم ہو گئے